یوں تو تاریخ کی کتابوں میں بہت سی محبت کی داستانیں رقم ہیں لیکن ان داستانوں میں سب سے مشہور چھزادہ سلیم اور انارکلی کی ہے جو کہ سچی محبت کے جذبے کی وجہ سے لازوال بن چکی ہے انارکلی کا اصل نام نادرہ بیگم اور فشرف النساء تھا وہ ایک ایرانی خاندان سے تعلق رکھتی تھی ان کے والد ایران کے مشہور صداگر تھے وہ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ ہندوستان کے سفر پر تھے کہ انہیں راستے میں ڈاکوں نے مقابلے میں مار دیا بعد ذا اس صداگر کی خوبصورت بیٹی نادرہ بیگم کو حاکم قابل راج آمان سنگھ کو پیسوں کے عوض فروخت کر دیا گیا راج آمان سنگھ نے اس لڑکی کو شہنشاہ اکبر کو تحفے میں پیش کیا تھا اکبر بادشاہ نے اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے اس کا نام انارکلی رکھا اور دربار کی خاص رکاسہ کے طور پر محل میں ہی رکھ لیا تاریخی حوالوں کے مطابق سن پدنا سنی نانوے میں شہنشاہ اکبر کے وزیر ابو الفضل نے انارکلی اور شہزادہ سلیم کی محبت کے بارے میں اکبر کو بتا دیا جس کو سن کر بادشاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اسے ہرگز یہ گوارہ نہ ہوا کہ مستقبل میں شاہی خاندان کی ملکہ ایک کنیز بنے یوں ایک دربار سجایا گیا یہاں ریاست کے قانونی دعو پیچ اور دیگر معاملات کا مباحثہ کیا گیا جس میں تمام درباری شامل تھے اسی موقع پر شہنشاہ اکبر نے شہزادہ سلیم کی مسکراہت کو آئینے میں دیکھ لیا جس کے بعد اس نے شہزادہ سلیم کو سلطنان سے باہر کسی شاہی کام کے بہانے بھیجا اور سلیم کی غیرموجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انارکلی کو دیوار میں زندہ چنوا دیا لیکن کئی مستند تاریخدان انارکلی اور شہزادہ سلیم کی محبت کی داستان کو غیر حقیقی اور افسان بھی مانتے ہیں مصنف نور احمد چشتی اپنی کتاب تحقیقات چشتی میں لکھتے ہیں کہ انارکلی اور شہزادہ سلیم کی محبت کی داستان میں قطعا کوئی حقیقت نہیں ان کے خیال کے مطابق شہنشاہ اکبر نے نادرہ بیگم یشرفن نساء کو اس کے حسن کی وجہ سے انارکلی کا خطاب دیا تھا وہ اپنے مسہور کن حسن کی وجہ سے بادشاہ اکبر کی بیویوں کے حدثت کا شکار ہوئی اور اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی ایک اور روایت کے مطابق جب اکبر دکن کی مہم پر تھا تو یہ حسین عورت کسی بیماری کے باعث چل بسی انارکلی کے بارے میں سب سے پہلا تذکرہ ایک یورپی سیاہ ویلیم فنچ کے حوالے سے ملتا ہے جو کاروبار کے زلسلے میں سن 1611 میں لاہور آیا تھا کہا جاتا ہے کہ فنچ نے لاہور میں ایک مقبرہ دیکھا جس کے بارے میں اسے بتایا گیا کہ یہ ایک عورت نادرہ کا مقبرہ ہے جسے اکبر کے حکم سے دیوار میں زندہ چنوا دیا گیا تھا ایک اور یورپی سیاہ ٹیری نے اپنے رسالہ ٹیری جنرل میں لکھا کہ شہنشاہ اکبر نے شہزادہ سلیم کو تقس سے الگ کرنے کی تھمکی دی تھی اور اس کی وجہ اکبر کی منظور نظر باندھی انارکلی تھی ان تمام باتوں کے باوجود کہانی کا اصل گردار شہزادہ سلیم اس معاملے میں بالکل خاموش ہے اس نے اپنے خودنوش میں اپنے بے شمار دوسرے مشاگل اور دلچسپیوں کا انتہائی بے واقعی سے ذکر کیا ہے لیکن انارکلی کا واقعہ کہیں نہیں ملتا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ جگہ جسے انارکلی کا مقبرہ کہا جاتا ہے یعنی سیول سیکرٹیریٹ میں واقع امارت وہ دراصل جہانگیر کی ایک ملکہ صاحب جمال کا مقبرہ ہے جس جگہ کے اطراف میں انارکلی باگ تھا اور اسی مناسبت سے اس مقبرے کو انارکلی کا مقبرہ کہا جاتا ہے باہرحاب بیشتر تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ انارکلی کی داستان محض ایک افسانہ ہے جسے معروف عدیب امتیاز علی تاج کے ڈرامے انارکلی نے لازوال شہرت بکشی اور اس کے بعد بھارت میں ایک فلم مغل اعظم بھی بنائی گئے انارکلی کی پوری داستان ایسے واقعات سے لبریز ہے جو سیرے سے کبھی رونما ہی نہیں ہوئے خود امتیاز علی تاج نے سرامے کی حقیقت کے بارے میں اپنے تحفظات کے سار کیا تھا اور اس کو تاریخی واقعات سے متسادم سمجھتے ہوئے اس کی افسانوی حیثیت کو واضح کیا ہے بہرحال تاریخی حوالے کچھ بھی کہیں لیکن شہزادہ سلیم اور انارکلی کا تعلق ہمیشہ محبت کے اس تیارے کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے اور یاد رکھا جاتا رہے گا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا